اور ان سب کے علاوہ اپنے بزنس کے علاوہ اپنی گروہد کے علاوہ اپنی ترقی کے علاوہ بطور انسان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کی ہلپ کریں انہیں کوزٹک راستے پر کوزٹک راستے پر کی طرح لے جانے کے لئے اس کے بارے ہم سے سوال کی ہوگا؟ ایک معروف قانیہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں اگر نہیں سنی تو کہتے ہیں کہ وقت کے ایک بزرگ کو بہت بڑے بزرگ تھے بلی اللہ تھے انہیں آگ پہ ڈالا جاتا تھا فیضہ کیا گیا پہ انہیں آگ پہ ڈال دیا جائے ہزاروں میں ڈکڑی پٹھی کی گئی ہزاروں میں ڈکڑی جلائی کئی سو فٹ اونچا بچہ بوترہ بنایا گیا جہاں پہ انہیں ڈالا جانا تھا اب آگ دہتائی گئی تو ہزاروں میں دور ایک حدود کو پتا چلا کہ یہاں پہ امام تا ہونے والا ہے وہ پٹا پٹ کیے تریا پر اس نے اپنے چونس میں کترا پگڑا پانی کا اور چل پڑی آگ کی طرف راستے میں ایک باز میرا اس نے مجھے بھائی کہا جا رہا ہے اس نے کہا یار وہاں پر وہ بزرگ ہیں نا انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو میں پانی لے کے جا رہا ہوں اس نے کہا کہاں ڈالا جا رہا ہے کہتا ہے یہی کہ دس ہزار میل دور وہ کہتا ہے میری باز فرگی اکلا لگا لگا رہے اب وہ تو ہے تمہاری کی پیسٹی اتنی نہیں ہے کہ تم دس ہزار میل پرواز کر سکو تو چند میل کے بعد تم تھک کے گھر جاؤ گے اگر بل فرش پہنچ بھی جاؤ جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہزاروں من لکڑی جلائی گئی ہے تو تمہاری چونچ میں موجود پانی کا ایک قطرہ اس آپ کو تو نہیں پجا سکتا تو یہ سب عمل پہرہ بے سود ہوگا رہنے دو کہاں آدم سے بہتر یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے حدود نے کہا تو نے ٹھیک کہا کہ نہ میری طاقت پرواز ہی تنی ہے کہ وہاں پہنچ چکوں نہ میری چونچ میں موجود پانی کا قطرہ وہاں پجا سکتا ہے لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ پوچھیں لوگوں سے اپنی مخلوق سے کہ جب میرے بزرگ کو والی اللہ کو دوست کو آپ میں ڈالا جا رہا تھا تو تمہیں کیا کیا تو میں کہوں گا کہ اللہ تو نے مجھے جتنی طاقت پرواز دی میں اس سے مطلب پرواز کی کتنا پانی اٹھانے کی قوت دی اٹھانے والوں میں نہیں آج کچھانے والوں میں